نمسکر دوستو میرے پامیسٹی چنل میں آپ لوگ آسوا گئے تھے اور آج یہ پام آیا ہے ایک بہت بڑے بزنسمن کا جسے ہم لوگ ملٹی کروڑ بزنسمن کہتے ہیں جسے ہم لوگ صحیح میں ایک بڑے بزنسمن کے پام کہتے ہیں جہاں پہ ملٹی کروڑ کا بزنس ہوتے ہیں بہت زیادہ ایسٹ رہتے ہیں ایسے لوگیں اسی طریقے کے یہ ایک بزنسمن کے پام ہیں ان کے بھی ملٹی کروڑ کا بزنس ہیں ان کی ایج ابھی پیپٹی فائی ویئرز ایج ہے اور ان کے بر برانٹ کے کام کرتے ہیں اس برانٹ کو میں جانتا بھی ہوں آپ لوگ بھی شاید جانتے ہوں گے اگر میں ڈسکوز کر دوں یہاں پہ تو وہ تو کیا نہیں جا سکتا ہے لیکن یہ ایک ویلنون کمپنی کے مالک کے پام ہیں سی ای او کے پام ہیں ان کے جو پدھے ہو سی ای او ہے اور ان کے جو مین بزنس پیٹرن ہو کیمیکل اور پلاسٹک سے جڑی ہوئی ان کے پوڈکٹ ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میجر کوئی لوس تو آگے نہیں آنے والی ہے بزنس میں کوئی اگر ڈائی ویرسی سکتی ہے تو اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور بہت سارے لائن کے بارے میں اور سائن کے بارے میں انہوں نے بتا گیا جن کو انسر انہیں چاہیے تو فیپٹی فائی ویرس بزنسمن کافی ہائیلی ڈیبلپ بزنسمن کے پام ہیں تو یہ اس طریقے کا اگر بزنسمن کے پام آئے تو ہم لوگ سن ماؤنٹ کی اور جاتے ہیں کچھ نہ کچھ لاکی سائن ڈھونڈنے کے لیے کہ کیا ہے ان کے پام میں کیا کوئی بڑی سی فیش ہے کیا کوئی اور سائن ہے تو اگر اسی کے کارن میں نے ان سینک والا پیکچر ان کیا مانگوایا اور دو دن ہالٹ کر کے بھی رکھا اس پام کے انیلیسس کے لیے وہ پیکچر آ جایا تو میں نے یہ سائن جو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ اس پیام میں ضرور ہونی چاہیے وہ مجھے آخر میں ملی اور وہ سائن جس کی میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں وہ ہے سن ماؤنٹ میں سٹار سن ماؤنٹ میں اور سن لائن میں اگر سٹار بنتی ہے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ایسے لوگوں کی بہت زیادہ سکسز مل جاتی ہے فیش سے بہت بڑی ہوتی ہے سٹار فیش سائن اگر ایک بہت بڑی فیش بھی ہو جائے تو سٹار کے مقابلے میں وہ کچھ نہیں ہے سٹار سائن دیتی ہے انلیمیٹیڈ گروت پوٹنشیل کیونکہ یہ ایک بسپورٹ ہوتی ہے ایک ماؤنٹ یا لائن میں بسپورٹ ہوتی ہے اس کے قارن ایسے جو سکسز ملتی ہے انلیمیٹیڈ ہو سکتی ہے آپ اسے کسی بھی حد تک لے جا سکتی ہے اور اگر فیش سے سکسز ملتی ہے تو اس کے کتنی سائز ہے کتنی چورائی ہے وہ بہت سارے بہت چیزوں کے ا پر ڈیپینڈ کرتے ہیں اس کا گروت کتنی ہوگی لیکن سٹار میں کوئی بھی اس طریقے کا کوئی بھی پولن نہیں ہوتی ہے ایک چھوٹی سی بھی سٹار بھی آپ کو بہت زیادہ ڈیبلوپ اور سکسز دے سکتی ہے صرف فائیو یہ سکس لیک کے یہ سٹار ہے اور بہت بڑی بھی نہیں ہے اور اسی سے ان کے ملٹی کروڑ کا بزنس کے مالک یہ ہے تو چلیے آگے چل کے اور ڈیٹیل انلیسز کریں گے پہلے فل پام کو دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد کیریئر اور فائننس کو بڑی ب� دیکھیں گے تو پام بڑی ہے ہلکی سی ریٹنگولر شپ میں ہے اور بڑی پام ہونے کے ساتھ ایسے لوگ کافی محنتی ہوتے ہیں محنتی اچھی طرح سے ضرور کر پاتے ہیں اس ایک انڈکیشن ہم یہاں سے مل جائی ہے پام کی کلر کو دیکھیں کتنی زیادہ پنکیش ہے چاہے آپ کی سکن کی کلر کیسی بھی ہو اگر آپ فیر بھی نہیں ہے ڈارک بھی ہے اور آپ کی پام کی سکن بھی یہاں پہ بھی ڈارک ہے لیکن آپ دیکھیں گے اگر امیر ہے تو آپ کی یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ اس طریقے کا ماؤنٹ کے آپ پر جو پارٹ رہتی ہے یہاں پہ فنگر کے جو ٹیپ رہتی ہے یہاں پہ پینکش گلوئیس رہتی ہے یہ سارے چیز جگہ پہ تھوڑی تھوڑی پینک رہتی ہے اور پام کافی کلین دیکھتی ہے جو مین لائن ہوتی ہے وہ شائن کرتی رہتی ہے جس طریقے کا اس پام میں ہے تو یہ آپ کو ایزیلی بتا پائے گا کہ امیر انسان کے پام ہے کہ نہیں اور اس طریقے کا پام آپ کہہ سکتے ہیں میگنیٹ ہوتے ہیں جو پیسے کو کھیچتے ہیں تو اسی طریقے کا یہ بھی پام ہے اس کی کلر بھی بہت بڑی آئے تھم کو دیکھیں گے کافی مجبوط اور پاورفول تھم ہے اور یہ تھم بہت زیادہ موٹی بھی ہے تو ڈومینٹنگ نیچر کو دکھاتی ہے ایسے انسان اگر آفیس میں آکے بیٹھ بھی جائے تو ان کے امپلوئی خود بخود کام کرنا شروع کر دیتے ہیں ان کے اتنی زیادہ ڈومینٹنگ نیچر کے یہ ہوں گے اور بہت اچھی بیتین طریقے سے ڈومینٹ بھی یہ کر پائیں گے ہلکی سی پیچھے ج ہوئی ہے تو اس کے کاران ان کے تھوڑی سوپنیس بھی ہوگی اپنی ڈیشن میں یہ چینج اگر ضرورت ہو تو چینج بھی کر سکتے ہیں ایسا کوئی پولن نہیں ہے کہ جو بھی ڈیشن یہ لے لیتے ہیں اسی کے اوپر خرابی رہتے ہیں حالات اگر سیچویشن یہ پارمیٹ کرتی ہے کہ آپ چینج کریں تو یہ لوگ چینج بھی کرتے ہیں ویل اور لوجک پر دونوں ہی برابر حصوں میں بٹی ہوئی ہے یہ بھی اچھی انڈکیشن ہوتی ہے ایسے لوگ پلاننگ بھی اچھی کر لیتے ہیں ایسے لوگ کافی امیر ہوتے ہیں دو پرلال لائن سب سے بڑی ہے انڈکیشن ہوتی ہے تھم کے بیچ میں اگر اس طریقے کا سائن بنتے ہیں تو ایسے لوگ کافی پیسے کماتے ہیں تھم کی لوجک پٹ کے نیچے بھی سٹار فارمیشن بن رہی ہے یہاں پہ بننے والی لیتے ہیں ہر ایک لکی سائن بہت زیادہ پیسے والا ضرور بناتے ہیں یہاں پہ یہ سارے سائن ہے سکوئر ہے ٹرائنگل ہے بہت سارے سائن یہاں پہ آپ کو دکھے گی جو اگر لوجک پٹ میں بنتی ہو یہاں پہ یہ دیکھئے ٹرائنگل ہے یہ سارے لکی سائن سکوئر سائن ہے یہاں پہ سکوئر ہے یہاں پہ سکوئر ہے یہاں پہ ایک سٹار سائن فارمیشن بن رہی ہے تو یہاں پہ ایک سٹار فارمیشن بن رہی ہے یہ سارے لکی سائن اگر لوجک پٹ کے یہ تھم کے پٹ میں اس پٹ میں بنتی ہے تو ایسے لوگ کافی فیماز بنتے ہیں کافی سکسس ایسے لوگوں کو ضرور ملتی ہے چاہے وہ کسی بھی طریقے کا کام کرے لیکن سکسس ضرور ملتی ہے اس کام میں اگر یہاں پہ آپ کو کوئی لکی سائن اس طریقے کا دکھے تو یہ ایک سکسپول انسان کی انڈیکیشن ہے اور ہر جگہ پہ ہم لوگ کو ایسی اسی طریقے کا ہی انڈیکیشن ملے گا کہ ان کے لیے سکسس بہت زیادہ معنی نہیں رکھتی ہے اور جو سارے سائن اور انڈیکیشن ہے اسے ان کو یہ سکسس ضرور ملنی چاہیے تھی انڈیکس فنگر دیکھیں گے ہلکی سی کروک ہے تو لیڈیشپ کوالیٹی ہے ان میں اچھی خاصی اور تھام بھی کافی پاورفول ہے تو لیڈیشپ کوالیٹی اچھی رہے گی جو آپ کی سیٹن کی فنگر ہے وہ جوپیٹر کے اوپر ڈھل رہی ہے جوپیٹر کے جو فنگر ہے وہ سیٹن کے اوپر ڈھل رہی ہے کروک ہونے کے قارن تو یہ جو انڈیکیشن کر رہی ہے یہ دو لائن کی جو کمبینیشن انڈیکیشن کر رہی ہے کہ یہ کافی دھرمیک انسان ہے کیونکہ سیٹن کی فنگر اگر جوپیٹر کے اوپر ڈھل جاتی ہے تو ایسے لوگ کافی دھرمک بن جاتے ہیں تو دھرمک قسم کے یہ انسان ہے دھرم کے پتی ضرور بہت ان کی شوق رہی ہوگی یا انڈکیشن رہی ہوگی دھرم کے پتی ضرور یہ کام بھی کرتے ہیں اسی کی یہاں پہ ہم لوگوں کے انڈکیشن دکھ رہی ہے سن کی فنگر بلکل سیدھی کری ہے کچھ انڈکیشن نہیں کر رہی ہے چھوٹی فنگر کافی لمبی ہے اور سن کے تھاٹ فرنس تک ایزیلی پہنچ رہے ہیں تو ایسے لوگوں کی کامیونکیشن میں کوئی اکنس ہوتی ہے نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی پت پہ بیٹھ ہوئے انسان ہوں ان میں ان کے ساتھ ایزیلی بات کر سکتے ہیں پابلک سپیکن میں بھی کوئی پولیم نہیں ہوتی ہے پابلک پرفومنس اگر اسٹیج میں کئی بھی بھاشن دینے کی یا اس طریقے کا ضرورت پر جائے تو ایسے لوگوں کو کوئی بھی میجر ایشوز نہیں ہوتی ہے پابلک پرفومنس میں بھی تو یہ سارے اچھی انڈکیشن ان کے فنگر تیس سیٹن سے ہم لوگ کو مل رہی ہے اور آگے چلیں گے تو ہم لوگ دیکھیں گے کہ سیٹن اور سن کی جو فنگر ہو تھوڑی اپسیٹ ہی ہے اپسیٹ ہے زیادہ تو ایسے اگر اپسیٹ ہوتا ایسے لوگ کافی پیسے والے بنتے ہیں یہ دو ماؤنٹ کی جگہ زیادہ مل جاتی ہے ان کے قارن یہ کافی پیسے والے ضرور بن پاتے ہیں مرکری ماؤنٹ دیکھیں گے ڈبلوپ ہے پاورفول مرکری ماؤنٹ ہے ایسے لوگوں کی بزنس کے نالج اچھی رہتی ہے ایک آنس کے گون اچھ رہتے ہیں اور انیلیس کرنے کی شمطہ بھی اچھی رہتی ہے کھڑی لائن بھی دیکھ رہے ہیں لیکویڈ مانی کی کمی نہیں رہے گی اور ہیلنگ کوالیٹی بھی ان میں کافی اچھی ہے اور اگر نیچے دیکھیں تو ایک مرکری لائن ان کے لائف لائن سے اٹھ رہی ہے ایک مرکری لائن ان کے فیت لائن سے اٹھ رہی ہے تو لائف لائن سے اگر مرکری لائن اٹھتی ہے تو یہ دکھاتی ہے کہ آپ میں جنم سے ہی مرکری کی کام کرنے کی قابلیت ہے اور ان کے لیے مرکری کی جو کام تھی وہ بزنس تھی تو جنم سے ہی ان کے لیے وہ کرنے کی جو طاقت یا کوالیٹی ان میں تھی فیت لائن سے نکلنے والی مرکری لائن یہ کہہ رہی ہے کہ اگر مرکڑی کے کام اگر کریں گے تو آپ کو کافی فینانشیل بینیفیٹ ہوگا تو یہ دو دو مرکڑی لائن آخر میں چل کے ایک لائن میں ملنے کے کوشش کر رہی تھی جو لائن سیدھی مرکڑی کی طرف جا رہی ہے تو یہ بھی کافی پاورفل انڈکیشن ہے لمبی مرکڑی لائن دو دو لائن سے ہی نکلنے والی دو مرکڑی لائن یہ کافی ایک تے ان کے جنم سے ہی ان کے اندر بزنس بھرا ہوا تھا اور بعد میں فیت لائن سے نکلنے کے یہی پروپ کر دیا کہ یہ اگر بزنس کرتے ہیں تو ان کو بہت زیادہ سیکسس ملے گی اور ان کو ملٹی کروڑ کر یہ بزنس بھی کر رہے ہیں اس طریقے کا انڈکیشن ان کے پاہ میں ہمیں دکھ رہی ہے سن ماؤٹ بہت کوئی لکی سائن نہیں ہے اس پاہ میں ایک سٹار سائن کے سیوا کوئی بھی فیج وغیرہ اس طریقے کا کلیر آپ کو دیکھے گی نہیں ایک لائن مارس کی طرف سے آ رہی ہے اگر آپ کسی بھی طریقے کا انویسمنٹ کا کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سیکسس ملے گی انویسمنٹ منطب اگر شیئر میں آپ انویسٹ کر دیتے ہیں اور اس کے بہت سالوں بعد آپ کو اسے نکالتے ہیں تو اس میں آپ کو فائدہ ہوگا یا اگر کوئی پاپارٹی رینٹٹ سے جڑی ہوئی کام کچھ کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کافی فائدہ ہوگا کوئی پاپارٹی بنا کے بڑے پاپارٹی بنا کے اگر رینٹ پر دے رہے کوئی کتاب لکھ رہے اور اس کی جو رویلٹی مل رہی ہے اس طریقے کا جو وان ٹائم انویسمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی رویلٹی کی طرح آپ کی پیسے آتے رہتے ہیں لیکن آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ بھی کم نہیں ہوتی ہے وہ ایک ہی جگہ پہ رہتی ہے مطلب اگر مکان بنا رہے ہیں ایک کروڑ روپے کا تو ایک کروڑ کر تو ہوگا شاید دن میں دن دام بڑھتا بھی جائے لیکن اگر وہ ایک کروڑ ایک کروڑ ہی رہے گا بڑھے گے تو بڑھے لیکن اس کی جو رینٹ پاپٹی ہے رینٹ میں دے رہے ہیں آپ اسے تو رینٹ آپ کو فری میں مل رہی ہے ہمیشہ اسی طریقے کا وان ٹائم انویسمنٹ اگر کوئی بھی انویسمنٹ کا آئیڈیا اگر آیا ہے آپ میں اس طریقے کا کوئی بھی اگر آپ کام کرتے ہیں تو اس میں آپ کو کافی سیکسس ملے گی سن مونٹ میں اور کوئی میجر انڈیکیشن نہیں ہے ایک بہت بڑی سکوئر سائن بھی ہے جو دکھا رہی ہے کہ آپ کے کام کچھ کو فیلنا چاہیے بہت ملٹی سیٹی کا کام تو آپ کا ضرور ہے ملٹی کنٹی کا بھی اگر آپ کام کریں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی سیکسس مل جائے گی آپ کے ملٹی سیٹیز کا کام ہے اسی کا انڈیکیشن یہاں پہ سکوئر سائن ہے کہ سکوئر سائن اگر سن کی یہاں پہ ہو جائے ایک تو آپ کی ریپوٹیشن کو پوٹیکشن دیتی ہے آپ کی گرویل کو پوٹیکشن دیتی ہے دوسری آپ کی کام کچھ کو ملٹی سیٹی تک تو ضرور فیل آتا ہے جو کلیر انڈیکیشن آپ کے سن مونٹ سے یہاں پہ مل رہی ہے سیٹر مونٹ کو دیکھیں گے دبی ہے یہاں پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جو انہیریٹنس پوپرٹی کا انڈیکیشن آپ کے یہاں سے بھی ہم لوگ کو دیکھ رہی ہے تو انہیریٹنس پوپرٹی آپ کو ملنے کے چانسز کلیر لی دیکھ رہی ہے تو شاید کچھ پوپرٹی آپ کو ملنے ہی ضرور ہوگی بہت زیادہ نہیں کیونکہ بہت کلیر سائن نہیں ہے لیکن ملنے کا تھوڑی بہت تھی انڈیکیشن یہاں پہ دیکھ رہی ہے جوپیٹر ماؤنٹ دیکھیں گے سیٹرن کی یہاں زیادہ فیلہ ہوا ہے اور یہاں سے ہم لوگ کو تھوڑی دبی ہوئی یہ دیکھ رہی ہے تو یہ ریلیشنشپ میں تھوڑی بہت ایشیوز کو دکھاتی ہے ہارٹ لائن سے کوئی میجر لائن فال نہیں ہو رہی تو میجر کوئی ایشیوز نہیں ہوگی اس کے لیے چھوٹی موٹی پولم ریلیشنشپ میں ہوتی ہوئی ہوگی آپ کی وہی انڈیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے اس طریقے کا اگر اوبرا ہوا مارس ماؤنٹ دیکھیں آپ لوگ کو تو ایسے لوگ کافی ایگریسیب رہتے ہیں ڈیفنسیب مارس بھی ان کے کافی ٹک ٹک ہم لوگ کو دیکھ رہی ہے تو ایگریسیب اور ڈیفنسیب مارس میں ایگریسیب مارس زیادہ پاورفول ہونے کے قارن ان میں ایگریسیب نیچر زیادہ رہیں گے ڈیفنسیب میں سب ہی میں ان کے ایگریسیب نیچر رہتے ہیں اگر ایگریسیب مارس زیادہ ڈیفنسیب مارس مارس بھول کے مقابلے میں تھوڑی چھوٹی ہوتی ہوئے دیکھیں تو ڈیفنس پاور ایسے لوگوں کے کم رہتے ہیں یہ اٹک کر لیتے ہیں لیکن بعد میں خود کو ڈیفنس نہیں کر پاتے ہیں اگر ڈیپیٹ اٹک بھی آپ کے جو دوسرے سائیڈ ہیں وہاں سے آ جائے وہاں سے بھی اٹک کرتے ہیں تو آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ تھوڑی بہت پیچھے بھی ہٹ جاتے ہیں یہی میں نے تھوڑا ڈسکس آپ کو لیے ڈیٹیل میں کر دیا بھینس ماؤنٹ آپ کی کافی اچھی اور پاورفول ہے ایسی بھینس ماؤنٹ ہو تو ایسے لوگوں کی اینرڈجی کافی اچھی رہتی ہے اور یہاں پہ بہت ساری لائن ہے جو سپورس لائن کچھ ہے سپورس میں ضرور آپ کی کچھ ایکٹیویٹی رہی ہوگی اسی کی انڈیکشن یہاں پہ دکھ رہی ہے یہ لائن جو آ رہی ہے اور لائف لائن کو کٹنے کی کوشش کر رہی ہے دیکھئے جب تک یہ لائف لائن کو نہیں کٹتی ہے کوئی مننگ نہیں ہے اس لائن کی کوئی مننگ نہیں ہے اگر یہ لائف لائن کو کٹتی ہے تو کوئی نہ کوئی ریلیشنشپ میں آپ کے پارمنٹ ڈسکونٹینویشن ضرور ہو جائے گی چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے چاہے وہ آپ کے وائف کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ کے بچے کے ساتھ ہو سکتی ہے کسی بھی طریقے سے کوئی نہ کہ ایک میجر ریلیشنشپ کے ساتھ آپ کے پرمنٹ ڈسکونٹینویشن ہو جائے کوس کیا ہوگا میں نہیں بتا سکتا ہوں کہ بہت سارے کوس سے ایسے ہو سکتی ہے اس طریقے کو کوئی ایونٹ ضرور ہوگی اگر یہ لائف لینڈ کو کٹتی ہے تو اگر نہیں کٹتی ہے تو کچھ بھی پولم کچھ بھی انڈیکشن نہیں ہے یہ لائن بیکار میں ایسے طرح سے ہی ہم لوگوں کو پڑتی بھی دکھے گی یہاں پہ ہلکی سی لگزری لائن بھی دکھے گی لیکن جتنی زیادہ آپ کے پاس پیسے ہیں اتنی زیادہ لگزری لائف آپ لین نہیں کرتے ہیں آپ شاید بہت زیادہ محنت کرتے ہیں پیکٹیکل انسا نے بہت زیادہ لگزری نہیں ہے نہیں انجوئے کرتے ہیں آپ اسی کی انڈیکشن یہاں پہ ہم لوگوں کو دکھ رہی ہے بھینا اس مون بہت زیادہ ہائلی پاورفل ہے تو آپ اگر کوئی لگزری آئیٹم کا پروڈکٹ کا بزنس کرتے ہیں لگزری پروڈکٹ آئیٹم کا بزنس کرتے ہیں اس میں آپ کو کافی سیکسس مل جائے گی وہ ہو سکتی ہے کہ لگزری کارمنٹ ہو لگزری ہاؤزل پروڈکٹ ہو کسی بھی طریقے کا لگزری کار کا شوروم آپ بنا رہے ہیں جو بڑے بڑے برانڈ رہتے ہیں سپورٹس کار بی ایم ڈابلو یہ سارے جیس جو بڑے پیمانے میں لگزری آئیٹم کا اگر آپ بزنس کریں گے تو اس میں آپ کو کافی سیکسس دے گی یہ بہت ہی بڑی آپ کی چوڑی اور پاورفل سیکسس ضرور دلائے گی آپ کی مون ماؤنٹ دیکھیں گے یہ بھی کافی پاورفل ہے مون ماؤنٹ میں ایک ایڈوینچر لائن یہاں پہ ہم لوگ کو دکھ رہی ہے اس طریقے کا ایڈوینچر لائف انسان کو کافی ایڈوینچرز بناتی ہے اور ایڈوینچرز ٹوڑ میں جانا ایڈوینچرز کام کرنا ایسے لوگ کو کافی اچھی لگتی ہے ایسے لوگ کو ماؤنٹنگ ٹریکنگ لمبی سویمنگ سکائی ڈرائیوینگ یہ سارے ایڈوینچرز سپورٹس ان لوگوں کو کافی اچھی لگتی ہے اور کرتے بھی ہے بہت سارے لوگ اس طریقے کا ایڈوینچرز جو اتھینگ رہتی ہے جنگل میں گھومنے جانا تو یہ سارے جو ہوتی ہے یہ ایڈوینچرز لائن کی دین ہے جو آپ کے پامی یہاں پہ دکھ رہی ہے ایک بہت لمبی ٹوڑ لائن ہے یہ دکھاتی ہے فورٹس سے جڑا ہوا کنیکشن فورٹس میں جانا فورٹس میں بزنس کرنا فورٹس میں گھومنے جانا شادی کے بعد سکسس ہونا یا پھر آپ کی شادی کے بعد سکسس ہو جانا یا پھر آپ کی کسی فیمل ڈیلیٹی بھی یا پھر فرینڈ کے بجائے سے آپ کے کیڈیئر میں بہت زیادہ سکسس مل جانا یہ سارے انڈیکیشن یہی اسی لائن سے ہم لوگ کو دکھتی ہے تو یہ رہی آپ کی اوہرال ماؤنٹ کی انیلیسیز ابھی ہم لوگ آپ کی کیڈیئر کو دیکھیں گے آپ 55 years ایج کے ہو چکے ہیں اور میں نے آپ کی کیڈیئر کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا کیونکہ مجھے آپ کی فیت لائن سے یہ پتہ چل رہی تھی ایک تو آپ کی جب ہم لوگ دیکھیں گے تو کافی لمبی ہے تو ہو سکتی ہے کہ آپ کو یہ بزنس انہیریٹنس ملی آپ کی پوستینی بزنس ہے جس کو آپ نے آگے بار آیا لیکن پوستینی بزنس مطلب بہت اچھی چیز آپ کو ملی تھی ایسا نہیں ہے آپ کی کیڈیئر جو ہے وہ بہت چھوٹے سے بچپن سے ہی شروع ہو رہی ہے لیکن یہ جو فیت لائن ہے یہ کافی موٹی ہے اور بہت اچھی ریزل دینے والی نہیں ہے تو یہ دکھاتی ہے بچپن میں اپنے بزنس میں پیسے کمانے کے لیے کافی ہارڈوار کیا ہے اس کے بعد کڑی کڑی تھٹی کے بعد آپ کی فیت لائن میں بزنس کو اس مقام تک لے کے آئے ہیں یہ ہمیں کہاں سے مل رہی ہے فیت لائن سے بنا بنایا ہوا ملا ہوگا لیکن بہت اچھی کچھ ملا نہیں ہوگا مطلب اسی طریقے کا مالٹی کروڑ کا ایک بہت اچھی بزنس آپ کو نہیں ملا ہوگا آپ کو ہو سکتی ہے کہ مائن لائن لمبی ہونے کے قارن پوستینی بزنس ہو لیکن کافی چھوٹی اور کمزور ضرور رہی ہوگی کیونکہ یہاں پہ آپ کی فیت لائن میں کلیرلی سٹرگل دکھ رہی ہے آپ تو تھٹی تک تو بہت زیادہ سٹرگل تھی کیریئر آلی شروع ہوئی اور سٹرگل تھوڑی بہت دکھی ہمیں یہاں پہ اس کے بعد آپ کی سٹرگل دھرے دھرے ختم ہو رہی ہے اور فیت لائن کی پاور دیکھئے کلیرنس دیکھئے کوئی بھی رکابٹ نہیں کچھ نہیں یہ فیت لائن سیدھی جا رہی ہے اور یہ آپ کو دن بہ دن سکسس دیتا گیا اور آپ کو سکسس ملتی گئی کونٹینو فیت لائن کے کاران اور آپ کافی سکسس ہوئی آج کے اس پوزیشن میں آپ پہنچ رہے ہیں ابھی آپ کی ایج ہے 55 اور یہ جہاں پہ آپ کی فیت لائن ختم ہوئی اور ایک نئی فیت لائن شروع ہوئی اسے ٹوٹنا نہیں کہتے ہیں آپ نے کہا ہے کہ آپ کی فیت لائن ٹوٹ رہی ہے نہیں ٹوٹ نہیں رہی ہے ایک ختم ہو رہی ہے دوسری شروع ہو رہی ہے دونوں کا بہت زیادہ میننگ میں بہت زیادہ ڈیفرنس ہے اگر ٹوٹ جاتی تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا لیکن آپ کی اس ٹائم پیریڈ میں کافی تھوڑی بہت چینجس رہی ہوگی قریب قریب 50 کے قریب آپ کی جب ایج رہی ہوگی آج سے چار پاس سال کی پہلے کی یہ گھٹنا ہے جو آپ کے ساتھ یہ تب گھٹی تھی اس کے بعد آپ کی جو نئی فیت لائن آ رہی تھوڑی باہر کی طرف آ رہی ہے تو اس ٹائم پیریڈ کے بعد آپ کے شاید بزنس میں تھوڑی ہلکی پر گئی ہے اسی کی انڈیکیشن یہ دکھا رہی ہے اور اسی طریقے سے بہت زیادہ پاورفل نہ ہونے کے ساتھ یہ آگے بھی بڑھے گی جو آپ کی جو گولڈن ٹائم تھی جو آپ کی فیت لائن سے لگ رہی کہ آپ کو بیٹ چکی ہے اتنی زیادہ پاورفل شاید آگے اور نہیں ہوگی ہاں یہ لائن اس طریقے سے باہر سے شروع تو ہو رہی ہے لیکن دیرے دیرے اندر بھی آ رہی ہے تو دیرے دیرے اور بھی زیادہ پاورفل ہوگی لیکن آپ کی ایج پیپٹی فائی ویئرز ایج ہے تو یہاں پہ کڑیپ چل رہی ہے جو آلڈیڈی سیٹن کے اندر آ چکی ہے تو آپ جس پوزیشن میں ہیں اس سے بہت زیادہ آگے بھر پائیں گے یا پھر آپ کو بہت زیادہ کچھ نقصان ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے لائن میں کوئی بھی چینجس نہیں ہے لائن ٹھیک تھا کی چل رہی ہے تو میجر کوئی چینجس آپ کی آنے والی زندگی میں آئے گی نہیں آپ بہت لمبے سمیہ تک اپنے بزنس میں رہیں گے بہت لمبے سمیہ تک اسی کی انڈکیشن ہے کہ آپ شاید اپ ٹو سیونٹی کے بعد بھی آپ اپنے بزنس میں اٹیپلی رہیں گے اسی کی انڈکیشن یہاں پہ دیکھ رہی ہے کیونکہ آپ کی فیت لائن جو لیٹر پارٹ میں شروع ہو رہی ہے بہت اندر تک جا رہی ہے سیٹن مانٹ فنگر کے بہت اندر تک جا رہی ہے تو آپ بہت دنوں تک کام کریں گے اور بہت ہی لمبے سمیہ تک اپنے بزنس میں بھی جھوڑے بھی رہیں گے اور بزنس آپ کے موٹا موٹی اسی طریقے کا ہی چلے گا بہت زیادہ اس میں چینجس آنے والی نہیں ہیں فنانشیلی گروہت کے لیے اور لیٹی آپ کی ملٹی کروڑ کا بزنس ہے جو اسی طریقے کا آگے بھی چلتا رہے گا یہ تو گہی آپ کی کریئرم کی لائن ابھی تھوڑی اور تھوڑی انڈکیشن دیکھ لیتے ہیں آپ نے جو سارین بغیرہ کے لیے پوچھا ہے دیکھیں میسٹک کروس اگر آپ کے پام میں ہیں یہاں پہ ہیں تو اسٹرلوجی پامیسٹی سبجیکٹ یہ سارے چیز جو رہتی ہے اس میں یہ ایڈکیشن کی کیپاسٹی کو سمجھے تھی یہاں پہ آپ کی سرمنڈ رنگ ہے یہ دکھا رہی ہے کہ یہ سارے سبجیکٹ میں آپ کی انٹریسٹ ہے ایک تو یہ آپ کے کام کے پتی بہت نشتہ کو دکھاتی ہے آپ بہت ہی نشتہ آوان ہیں کام کے پتی دوسری آپ دھروں کے پتی بھی نشتہ آوان ہیں دوسری یہ سارے سبجیکٹ میں آپ کی انٹریسٹ کو درشاتی ہے یہ لائن اگر آپ اسے سیکھنے کے کوشش کرتے ہیں کوئی بھی میسٹیکل سائنس صرف ایسٹرولوجی پاس میسٹی ہی نہیں کوئی بھی کسی بھی طریقے کا میسٹیکل سائنس ہو اگر آپ اس کو سیکھنے کے کوشش کرتے ہیں تو آپ اچھی طرح سے اس کے قرآن سیکھ پائیں گے یہ ہی ہے انڈکیشن آپ کی یہ ہے میسٹیک کروز کے جو اپنے الگ سے سوال پوچھے دیں تو یہ رہی آپ کی کیریئر کی آگے چل کے کیسی رہی گی فینانس فائنس کیسی رہی گی آپ کی آگے چل کے فیت لین میں کوئی پولم نہیں ہے فیت لین آپ کی ٹک ٹک چل رہی ہے آپ کی سن مونٹ میں بھی ہم لوگوں نے سٹارٹ دیکھی تھی کلیئر یہ صحیح کا اپر مونٹ کی جگہ بہت زیادہ جگہ مل رہی ہے اور اپر مونٹ کی پوزیشن بھی کافی اچھی ہے ہر ایک مونٹ ڈبلوف ہے فلٹ پاپ کے آپ کے پاپ ہے تو اس میں جو مونٹ یہ سارے ڈبلوف ہم لوگوں کو دکھ رہی ہے تھم کافی جبردست اور پاورفل ہے دو پیرالل لائن ہیں یہاں پہ یہاں پہ بہت ساری لکی سائن ہیں تو آپ کے فیننس میں کوئی بھی تکلیف ہوگی نہیں کوئی بھی تکلیف مجھے فیننس میں نہیں دکھ رہی نہ ہی آپ کی کام کاج میں تو فیننس بھی آپ کی کافی اچھی آگے بھی رہے گی اسی کے انڈکیشن یہاں پہ ہم لوگوں کو دکھ رہی ہے تو بہت لبی سمیہ تک آپ اپنے کڑی ار میں رہیں گے اور فیننس میں بھی کوئی بھی تھوڑی بھی آپ کو پولن نہیں آئے گی اس کی بھی انڈکیشن دکھ رہی ہے آگے چل کے اگر آپ نئی بزنس جوڑنا چاہتے ہیں تو لگزری پوڈاکٹ جس طریقے کا میں نے کہا ہے بھیناس سے جڑی ہوئی فلم انڈیسٹی بولی ہے لگزری پوڈاکٹ کا بولی ہے بہت بڑے مہنگے کار کی شوڑوں کی اس طریقے کا جو بزنس ہے یا ڈیلرشپ لے رہے ہیں آپ لوگ جنرلی تو ڈیلرشپ لیتے ہیں تو ڈیلرشپ لے سکتے ہیں اس میں آپ کو سکس مل جائے گی یہ سارے انڈکیشن یہاں پہ ہم لوگوں کو آپ کی پام سے دکھ رہی ہے اگر آپ نئے بزنس کرنا چاہتے ہیں تو اس طریقے کا کر سکتے ہیں تو یہ رہی اس پام کی انیلائیسز آگے چل کے ایک نئی پام لے کے آئیں گے تب تک کے لئے شکریہ آپ لوگوں کا اگر آپ بھی اپنا خود کے پام کی انیلیسز کروانا چاہتے ہیں تو ڈیسکرپشن بوکس میں میرا نمبر اور فیز ڈیٹیل دیا ہوا ہے اس سے دیکھیں ملیا ووٹس اپ یا کارل کر سکتے ہیں شکریہ آپ لوگ